آپ محسوس کریں ویسے بھی مجلس میں تو آفز کے لئے فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں آہا 110 at gmail.com پہ او نمبر ہے 07 909 1101 تو ہمارے کسی زاکر نے کسی آلیم نے نہ عزبیلہ علیہ والدہ نہیں تھا کوئی لہاں پہ برطمیزی نہیں ہوئی کوئی لہاں پہ برطہزی بھی نہیں ہوئی اور ہم یہ کیسے نسائر ہی ہیں کہ علیہ اللہ کا مہنگر لگا کے نسائر کو بڑھ جا کے تو ہم کسی سے لڑائی تی چاہتے ہیں جھگڑانی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو کر ملے جو پاکستان میں صورتحال ہے شیعہ مارے جا رہے ہیں اور ہم یہاں پر گروپ 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 تقسیم ہوتے جنے جائیں ہمارا کام ہے علما بھی ہمارے ہیں عزاکرین بھی ہمارے ہیں شوراہ بھی ہمارے ہیں مجتحدین بھی ہمارے ہیں ہم سب مل جل کے بھی ہے ہمیں ملنا چاہئے ہمیں آپس میں تفریق پیدا نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کو دیوار سے رہانے کی پوچھت نہیں کرنی چاہیے خاص طرح سے ایک بات میں ضرور کروں گا کہ تشہد میں علیہ وآلہ کی جو بات آتی ہے تو ایک دم جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ بڑی کچھ خطرناک بات کہتی قبلہ اس میں جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹریم کے اوپر نہیں جانا چاہیے آپ جو برطانیہ میں رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر تین تین عیدے کرتے ہیں ہم یہ اتوار کو بھید کرتے ہیں منگل کو بھید کرتے ہیں ٹیوزنے کو بھید کرتے ہیں اور جب ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ جنار بندے کی عید صحیح ہے یا ٹیوزنے کی عید صحیح ہے تو وہ کہتے ہیں آپ جس کی تقلیف کرتے ہیں اس کے مطابق آپ نے جس دن عید کی ہے وہ صحیح ہے تو جسی فارمولے کو یہاں پہ بھی رکھیں کہ جو جس کی تقلیف کرتا ہے جو اس کا مجتعید اجازت دیتا ہے تشروع میں علی ملی اللہ آپ اس کو پڑھنے دیں آپ کیوں ایک سٹیم پہ جاتے ہیں کہ جب نہ پڑھیں اگر آپ کا مجتعید اجازت نہیں دیتا تو آپ نہ پڑھیں لیکن جس کا مجتعید اجازت دیتا ہے ان کا سکروف بھی ہے سکروف بھی ہے فتوے بھی ہے ان کے پاس جو ہے تمام تو فتر وام بھی ہے تمام ہے تو ان کو پڑھنے دیں آپ ایک طرف جو اتنی عالی طرفی کا مزاہر کر رہے ہیں جو عزار میں بھی علی ملی اللہ نہیں کہتا جو قلب میں بھی علی ملی اللہ نہیں کہتا جو عقامت میں بھی علی ملی اللہ نہیں کہتا جو علی ملی اللہ کے دشمنوں کو مانتا ہے وہ برادرانے یا رسولت ہیں اور جو تشروع میں علی ملی اللہ مانتا ہے وہ رسیری ہو گیا تو خدا رہا ایسے حلاق پیدا نہ کریں ایسی چیزیں پیدا نہ کریں یہ کہتے ہیں کہ یہ ماتنی مشتہیدین کو گرا کلا کہتے ہیں تمام مشتہیدین ہمارے سر کا طاعت ہے کوئی کسی مجتہید کو کوئی گرہ بنا نہیں کہتا اگر کچھ نوجوان جذبات میں یا غصے میں کچھ کہتے ہیں تو وہ آپ ان سے کہہواتے ہیں اگر کسی مجتہید نے یہ کہا ہے کہ سجیر تماتم نہ کریں تو ٹھیک ہے اس نے اپنے حساب سے فتوہ دیا آپ اس کے مقلد ہیں آپ سجیر تماتم نہ کریں لیکن اس مجتہید نے یہ نہیں کہا کہ جو کر رہا ہے اس کو روکو جو کر رہا ہے اس سے دفرت کرو جو کر رہا ہے اس کو اگدوار سے لگاؤ جب آپ ایک وہ بچہ جس کی ماں نے چھ سال کی عمر میں اس کو زنجیروں کا چھوٹا سا دستہ دے کے کہا کہ جاؤ دستے کے اندر جاؤ ماتنی دستے کے اندر اور شہدادہ علیہ السر کا پرساند و سرکار عیوان بن صاحب کو وہاں جوان ہو چکا ہے آپ جب اس کو بار بار فتوہ 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 کہتا ہے تو وہ چھڑ کے بتویزی کرتا ہے یہ جہاں ہے کہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہم سب ایک ہیں ماتنی ازادار علماء ہم سب کو مل جل کے اتحاق اتفاق سے چلنا چاہیے اور ہر عالم کو آنا یہاں پر چاہیے یہاں پر کسی حفاغ دی نہیں ہے جب ہی پروپرگنڈا کے لیے یہ علماء کو نہیں بلاتے تمام علماء ہمارے سرکات آج ہیں بہت سوالکم قبلہ ستین قاضی صاحب نے تشریف فرمائے صبح سے سید زیادہ یہاں پر تشریف فرمائے گریہ بھی کر رہے ہیں سلوات بھی پڑھ رہے ہیں تمام علماء ہیں ہمیں تو کسی کو اعتقاف نہیں ہم نے کبھی کسی کو بنا کیا ہم چاہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ سب کے ساتھ مجل کے کام کریں زیاء و حق کتنا ظالم اور جابر شخص تھا اس نے کس طریقے سے ہمارے اندر وہابیت پیدا کی لیکن اس زمانے میں چونکہ ہم سب ایک تھے ہم نے اس کے گھٹے کے پر مجبور کر دیا وہاں پر مفتی جعفر صاحب بھی تھے عرفان ازر آفدی صاحب بھی تھے جو ایجیٹیشن ہوا اسلامہ پاک میں ملن بھی تھے مولائی بھی تھے غزہ دار بھی تھے جب ہم سب ایک ہوگے تو ہم وہاقیت کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں یزیدیت کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ پیغام ہم تو بقول آپ کے ملن ہیں ہم تو جائے ہیں ہم تو پڑھے لکھے لیں ہم تو یہ سب کچھ ہیں پھر بھی ہم دوستی کا ہاتھ رہا رہے ہیں آپ تو پڑھے لکھے ہیں یہ ساری چیزیں تو آپ کی طرف سے ہونی چاہیے تھے ہمارا آج بھی دوستی کی طرح ہم نے نہ کبھی کسی کے بائیکارٹ کہنات کیا نہ ہم نے کسی کے کچھ کہا دے کسی کا یہ بند کر دو وہ بند کر دو ہم تو مولا ہمارا باعث ہے مولا کی مجلس ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہوئی ہر سال سے زیادہ آجرا شمارشان باقی اور انشاءاللہ اگلے سال کی تھی نگست کو اسی شان و شوقت سے یہ مجلس ہے ازام لیکن ہوں اس کے ساتھ ہی میں اتماس کروں گا خطیب اسلام قائدے ملت نے ازام